بسم اللہ الرحمن الرحیم سمید نیوز کے پروگرام ایت صاحب کے ساتھ میں ہوں نجیب اللہ بھاشان آج ہم بات کرتے ہیں سردار جعفر خان لگاری کی طرف سے سو خاندانوں کو بے گھر کر کے زمینوں پہ قبضہ کرنے کی ہمارے ایمینے سردار جعفر خان لگاری نے فلٹ دوہزار دس میں اپنی بارہ اکر زمین سہارا فار لائی فرس اور یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کے جیئرمین عبرار الحق کو اکیہ کے طور پر دی کہ اس جگہ پہ سلافزدگان کے لیے سو گھر بنائے جائیں گے مگر اب ان مکانات کو توڑ کر ان زمینوں پہ سردار جعفر خان لگاری کے قابضہ کرنے اور وہاں پہ موجود ان مکانوں کا ملپا دروازے کھڑکیاں چھتوں کا سامان ٹرالی میں لوڑ کر کر کے لے جائیں ان سلافزدگان سو خاندانوں کو بے گھر کر کے ایک اور قیامت ڈھانے لگیں مسئلہ کیا ہے کیوں خالی پہ تھی دے سردار سردار رہے اٹھو نکلو اچھا جاہیں یہ جرہ آفتہ تھی بھندے چینے سوار کھانے اٹھانے لگر دھوٹی میں اچھا سوار کھانے دھوڑے پہ سنہاں بھندے سوگا تھا اچھا کرن جوڑے سوئیں کرنے سوئیں کرنے سوئیں کرنے غریب لوگوں پہنے جاکا نہیں کوئی بھیک کڑی مولنے سے گھن سکتے جاہفر خانہ عملہ سکو کھ بھندے پرویس دے دھمکے دے 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 دن کمرے بھندی دے دن اسا تم مزدور بن دے دوں بھٹے رہے چلا کے سبزی بیچ کے اسا امنا روزی تاضا بچے نہ پانٹہ کرنے ج کپ موسطوب tampoco ٹھیک ایرے کرانے کیوں مسئلہ بچے نہ کھنے گھر اچھا کالونی جری بڑھنی ہے یہ تو اکو فلڈ ڈوزار ڈاہ دے متاثرین کو دیتی گی میرے خیل اچھا تو سب فلڈ ڈوزار ڈاہ دے متاثر آوے اے ہونے لے تو اکو مل گئی لارتی گی ہون کیا مسئلہ ہے ہون کون آدھئی توٹھو تو کون اٹھے نا پہی جا فر خاندہ املا پیرا آخر کوئی بند آتے ہو سی نا اچھا 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 ایجرہ پتیا پائے یہ سارا پتیا پائے مکان کہ نہیں کشہ کہ نہیں یہ توسرہ پتیا او پٹ گیا کون چاہ گیا اچھا ایجرہ سارا سمانے یہ خاندہ عملہ پتی ہوئے توسرہ نہیں پتیا اچھا ایجرہ ٹرالی تھے سارا لوٹ تھے آخر اے بھی ہونے رہے گوڈ یعنی پلاٹ بھی خالی کرو تو سمان بھی او جیرہ دوزہ دا ہے چھا فلڈ متاسین کو حکومت لیتا ہاں او وی ساکوڑیو کمال اچھا او آدھین کے بھی اے حکومت ہمارے پتی ہوئے خان دیتا ہاں اچھا ٹھیک تے ٹھیک ایک کوئی تے ایجرہ یوتھ پارلیمنٹ دے طرفوں کے رہے اے سو مکان دے تھے کے رہے دیتا گیا ہے سرداریں دیتا جاہی خالی کارڈیو سمان بھی اسا چاہتی اچھا نظیر خان تو آگو اوہی منشی ہے گو دیرا سرداریں گو سرداریں گو اچھا سویز رہا سمان چاہ گئے یہ اے ہوڑا مکان بنی ہے یا اے بھنیا بھائی پیچھو یہ سمان تو سان ہوئے یہ بھی گو دے چاہ گئے میں دے چاہ گئے منشی سے بندے چاہ گئے اچھا ٹھیک ہے پانی میں لوگ بے گھر ہو گئے مسلے تباہ ہو گئی مقالات گر گئے سلہ رائزن فور میں جہاں کئی لوگل انجیوز نے اہلی علاقہ کے اپنی حد تک کام کیا وہاں نیشنل اور انٹرنیشنل انجیوز بھی سلہ رائزن فور میں کام کرتے ہیں کئی پراجیکٹ آئے جانپل کے سلاف زدگان کو چھت فرام کرنے کے لئے سہارا آر لائک پرسٹ اور یوت پارلیمنٹ آف پاکستان کے چیئرمین جناف عبرال حق نے اپنے کوئیت کے دورہ میں کوئیت میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں آنے والے سلافی تباہ کاریوں سے آباہ کیا جس پر کوئیت میں مقیم پاکستانیوں نے دل کھول کر اتیاب فرام کیے اور سو گھروں کے تعمیر کیلئے پانٹ اکٹھے کر کے دیئے وہاں پہ سو گھروں کے علاوہ ایک جو میٹی سنٹر کچھ خوصوں پانے اور ملکے وغیر بھی لگئے ان سو گھروں کے لیے اس وقت کے ایمینے جو کے ایمینے ہی ہیں اور گزشتہ 32 سالوں سے ممبر نیشنل اسمبلی اور ممبر پنجاب اسمبلی بنتے آ رہے ہیں سردار جافر خان لاغاری نے اپنی بارہ اکڑ زمین اس پروجیکٹ کے دیئے باتا اور اتیاب فرام کی اور وہاں پا گھر تعمیر ہونے لے مگر اب ہمارے ایمینے سردار جافر خان لاغاری کے قرم دے ان غریب بے بس لاچار سلاح متاسکین کو بے گھر کرنے لگے ان کو بے دخل کرنے لگے مجبور لوگ ان سرے بچے پڑھ دے پہن مادل ویلیج دے پہن مدرسہ پڑھ دے پہن سکول پڑھ دے پہن مکنوں کا کہنا ہے اور اب اون مکانات کو پڑھ کرنے لگے ان کا سامان بھی صدار ساپ کے قانے کے قانے کے اپنے قرب� رالوں میں لوڈ کر کر کے لے جائے